اے میرے مالک میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتی بس میری ساہرہ کو بھٹکنے سے بچا لے جلد اس کی شادی کا فریضہ ادا کروا دے یا اللہ میری عزت کو بدنامی میں نہ بدلنا عشمت بیٹا تم امیر او کیوں گئی اللہ سے دعا کرتی رہیں کہ وہ ہماری زد کی حفاظت کرے عشمت امیر ساہرہ چو کپڑے لے کر آئیے اس کی قیمت دو ہزار نہیں دس ہزار ہے میں آپ کی اور ساہرہ کی سب باتیں سن چکا ہوں امیر سب جانتا ہوں میں ہاں بیٹا سلائی کا کام کرتی ہوں ہر کپڑے کی پہچان ہے مجھے امیر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ساہرہ کے پاس پیسے زیادہ ہوں بیٹا ساہرہ کی پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے خود مجھ سے دو ہزار روپیہ لے کر گئی ہے اور میسیس قدیر کیا کھانا بھیجوایا تھا انہوں نے دیئے تھے وہ پیسے عشمت بیٹا میں بہت پریشان ہوں یہ کپڑے تو بہت مہنگے ہیں آج کل فیشن میں ہیں اور یہ برینڈ تو صرف امیر اورتیں ہی پہنتی ہیں امیر اب آپ ساہرہ سے کچھ نہیں کہیں گے اس سے بولیں کہ آپ کو کپڑے بہت پسند آئیں صرف ان کا کلر چینج کروا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میٹا اگر آج میں نے وہ کپڑے رکھ لیے نا تو کل اس سے بھی زیادہ مہنگے لے آئے گی کیا کروں گی میں مجھے نہیں چاہیے ایسے کپڑے نہیں امیر ساہرہ کو اس کے بعد کچھ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی وہ اس گھر سے باہر جائے گی فوات کی طرف سے اگر ہاں ہوتی ہے تو دو یا تین دن میں شادی کی تاریخ رکھیں گے دو تین دن میں شادی بیٹا اتنی جلدی کیسے تیاری ہوگی سب ہو جائے گا امی آپ بس تیاری کریں آپ نے مجھے کچھ سامان لانے کو کہا تھا وہ لے کر میں آتا یا اللہ تو لیزت رکھ لیے ہماری مدد فرما اللہ